جانے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیروں سے ہوں گے مہرمزان بھی حقیناً آپ کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور ان کے روزے بھی کافی اچھے ہی جا رہی ہوں گے اور سنائے سب کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو جگہ ہے وہ ہے ہماری روفو کے بارے میں ہے سنگر کی مشین کو لیتے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو آج ایک بہت ہی امپورٹن بات شرد کرنی تھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے ہر چیز پر روفو کرنا ہوتا ہے سمٹیم ہمیں کچھ اور بھی کرنا بڑھت ایک میرے بہت ہی پرانی شرد تھی اس کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا تو اس کی کنڈیشن ہو گئی کچھ اس طرح سے آپ دیکھ لیں اکثر ہماری اس طرح کی ایل شیپ میں ہماری شرد ہوتی ہیں وہ کٹنگ ہو جاتی ہیں تو ہم نے رفو کرتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی ایکسپیرمنٹ آپ سے کر کے بتاؤں کہ ہر چیز کو رفو نہیں کرتے اب میں نے رفو کرنے کی کوشش کیا اب دیکھیں یہ ریزولٹ آ رہا تھا یعنی کہ میں نے اس کا پیٹرن ڈائل جو تھا وہ میں نے کاج کا بھی کر کے رکھا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کا پیٹرن ڈائل جو ہے وہ میں نے کہا گیا ٹھیک ہے نا سٹیجلن زیادہ رکھتے ہیں تو گاب زیادہ آتا ہے بار بار کرنا پڑتا تھا تو آئیم ناٹ ساٹسفائی تو پھر میں نے کہا یہ ظاہر ہے اور ہے بھی یہ کافی زیادہ یہ تقریباً سکس انچ کا ہے یہاں سے کٹ کیا وہ یہاں سے بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں چیپی لگائی نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سیمپل ایسٹ ایسے پکڑ کے اپنے ایسی سرائی لگا د اگر آپ ڈاننگ فورٹ سے چاہیں تو کرنے لیکن وہ لپ نہیں رہ گی تو اسے اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس پر سلائی لگا لیں تو میں نے کہا میں آپ کو دیکھا دوں کہ میں نے اپنے سنگر کی مشہین بہت شک بہترین ہے لیکن وہ کہتا ہے نا کہ ایک چیز بہترین ہوتے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کے ساتھ میچ ہو یا ہر ایک چیز کے ساتھ سلیں تو میں اس کے ساتھ ساتھ ساتسفائی نہیں تھی کیونکہ میں نے اوڈ بھی کافی ساتھ کپلی رفو کی ہیں ہاں اچھے ہو گئے تھے لیک میں سیٹسفائی نہیں تھی تو میں ایک اور آپ کو طریقہ بتاؤں گے آپ کس طرح ہاں سے سلائی کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو وہ پسند آئے گا اس کو میں ادھر لیں پھر آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ ادھر لی ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سلائی میچنگ کی آپ نے نلکی لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سارا ادھر لیا ہے اب دیکھنے کافی سارا ہے نا اس طرح اکثر شرٹ کے ساتھ ہو جاتی ہیں کوئی بھی نوکیلی چیز چار پائی بیٹ کوئی بھی اس طرح کا لگ جاتا ہے تو اکثر جو ہم مسٹیک کرتے ہیں وہ ہم پہلے یہاں سے سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی جو زیادہ سائیڈ ہے کم والی کو لیکن ہم نے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کو اچھے سے دھیڑ کے آپ نے رموو کر دینا ہے بکرم وغیرہ تاکہ آپ کو دکھے آسانی سے یہ پھر رویں آپ کی مشین میں بھی اٹک جاتے ہیں اپنے اس کو ایسے پکڑ کے سب سے پہلے یہاں سے ایکول کر لینا ہے یہاں سے سٹارٹ کروں گی یہاں سے لے کے جاؤں گی اور پھر واپس لے کے جاؤں گی اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں سلائی لگاتی کیس طرح سی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اس کے لئے اگین ٹینشن ریگولیٹر کتنا ہوگا یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹینشن ریگولیٹر میں رکھ رہی ہوں فور پہ آپ فور ان تھریکل میں رہ سکتے ہیں آپ نے اپنی کپڑے کے مطابق ٹینشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اجسٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کر دیا گئے کیونکہ بات کپڑے بہت لون کے پتلے ہوتے ہیں پاس سوڑے سے موٹیم ہوتے بہت لون کٹن میں ہوتے ہیں تو اس کے مطابق سٹیس نمٹ جو ہے وہ میں ٹو پوائنٹ فائف پہ رکھ رہی ہوں اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ اب سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سنائیں آپ سب کیسے ہیں کیا ہو رہے ہیں آپ نے دلی نہیں کر رہا ویڈیوز بنانے کا آپ بتائیں کس ٹوپک پہ ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں میں کوشش کروں گے کہ اس پر بناوں اور میں اپنا ایک کوکنگ کا چینل بھی سٹارٹ کرنے لگی ہوں انشاءاللہ اس پر بھی کل ویڈیو پروڈ ہو جائے گی اس کو بھی آپ نے فل پرموٹ کرنا ہے پیار دینا آپ نے دیکھیں یہ سلائی میری ہو گئی یہاں تک اس کو میں نے بھی یہاں سے رموک کر لینا ہے کٹ کر دینا ہے بہت ایزی ہوتی ہے لازمی نہیں ہے کہ اپنے ہر چیز کو اپنے رفو کرنا ہو ہر چیز رفو کے لیے نہیں ہوتی اب ہم نے جو کرنا ہے وہ اس کو پکڑنا ہے یہاں سے ایکول یہاں سے اپنے نوکس وغیرہ جھول نہیں آجا یہاں پہ آکے آپ نے سلائی جو ہوتا ہے یہاں پہ آگے آپ نے سلائی اپنی یہ ایسے آ رہی ہے یہ آپ کا کٹ ہے یہاں پہ کیا کہ اپنے سلائی روپنی ہے یہ ہی سے واپس لے کے چلے جانا ہے کوئی بھی مسئل نہیں کریں کہ اکثر میں دیکھیں کہ ماہر حمزان میں اکثر ہم وہ ڈریسٹی رہون رہے ہوتے ہیں جو پھر سے پرانی ہو نرم ملائم ہوتے ہیں کچھن میں کام کرتے ہوئے بھی تو سم ٹیم ایسے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا شرماتیں نہیں ہوتے ہیں رفو کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے کرتے جانا ہے میں نے صرف ٹو پوائنٹس کا کپڑا چھوڑا ہے آپ نے بہت زیادہ بھی کپڑا نہیں دے دینا کہ وہ جھول واضح طور پر نظر آتا ہے ٹھیک ہے اچھے کوئی چیز بھی دکھا دو میں نے سٹیچ لیا تھا اپنی سائیڈ والی کی ہوئی ہے آپ نے یہ نوٹ کیا ہے نیڈل میری سائیڈ پہ ہے کپڑے کو بھی سیدھا اسی انگل میں رکھنا بہت سوڑ ہے تم لوگوں نے پس کے پس دیکھا کہ ہوتے ہوتے ہیں گگر کوئی پھر سیکشک سکتے ہیں کیسا کہ ہوتے ہو میںmbuder چیٹھ الأہم اس سے ابھی آپ کو میں نے قدیب سس کی سلائی بچائی کر رہا تھا یہ ہو گیا یہ ایسے اور ہم نے یہاں سے واپس لے کے جانا ہے اور that's it یہ ہو گیا اور اب میں آپ کو اس کی سلائی دکھا دوں میں کہاں سے کتنا لے کے گئی ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے بلکل نو کی طرف لے کے جانے ہیں جیسے کہ یہ ہے یہاں فوکس ہو جاؤ یہ ٹھیک ہے ایسے اب اس کو میں پریس کرتے ہوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں فش تو ہونا ہے صفائیاں کرنی ہے تو آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو پریس کر کے میں آپ کو فائندل اس کی لوگ چیک کراتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں رفو ہو گئی ہے دھونے کہاں پہ رفو کیا ہے میں نے یہ اس انگل میں آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے کام کرتے ہوئے فرش بغیرد ہوتے ہوئے اس طرح سے اکسا ہماری کپڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے بعض مہنگے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم ان کو اس طرح سے ریسائیکل کر کے آپ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے ہم دوبارہ یوز میں لاسکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو باقی تمام ویڈیو کی طرح اچھی لگئے اگر اچھی لگئے تو لائک کرنا مت بھولئے گا نیو ہے تو میرے سبسکرائب چاہتے ہوں آپ سے جازت میری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ فیس